نواز شریف صاحب نے کہاں پریس کانفرنس کی اور ابھی جب بریک سے پہلے ہم شام حمود قریشی صاحب سے بات کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ توہین عدالت کی ہے نواز شریف صاحب نے تو مسلم ریگ نواز کیس پر کیا بجن ہے دوسرا پاکستان تحریک انصاف جو پلان کر رہی ہے کہ ان کیس حکومتی توقعات کے برقس فیصلہ آتا ہے یعنی عدالت اپنے پہلے فیصلے پر قائم رہتی ہے الیکشنز جو ہے وہ وقت پر یعنی تیس اپریل کی تاریخ کے اوپر کا ہی فیصلہ آتا ہے تو حکومت اگر اس کو تسلیم نہیں کرتی تو پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے بھی پلان بنا لیا ہے شام حمود قریشی صاحب سے ہم نے اس پر بھی ڈسکشن کی تھی مسلم لیگ نواز کا اس پر بھی ورین لیں گے نرسط موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کا سینے رانما رانا احسان افزل صاحب کوڈینیٹر ہیں وزیراعظم کے رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں فیریت صاحب سے ٹھاک ہیں اللہ کا شکریہ رانا صاحب سب سے بلے بتائیے گا نواز شریف صاحب نے جو کل کی پریس کانفرنس کی ابھی بریک سے پہلے شام حمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے قریش صاحب کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے توہین عدالت کیا دیکھیں اس وقت تو عدالت کے اندر جو ہیں وہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب نے وہی سوال اٹھائے ہیں جو عدالت کے محترم عونرابل ججز جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں اور اس میں کیا سوال ہے دیکھیں سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ جو چار تین کا فیصلہ ہے یہ ایک آئینی اور قانونی سوال ہے کہ وہ فیصلہ کہاں گیا ایک یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مائنورٹی کا جو فیصلہ ہے اس کی اوپر کاروائی ہو اور مجورٹی کے فیصلے کو آپ رت کر دیں تو سب سے پہلا تو یہی بات بنتی ہے پھر آپ نے جو چیزیں دیکھی ہوتے ہوئے کہ ایک جج صاحب سے فیصلہ لکھنے وقت پوچھا ہی نہیں گیا اور ان کو دستخط کرنے کے لیے بھیج دیا جو فیصلہ لکھا گیا تو کیا اس طریقے سے جو ہے وہ کوٹ چلتا ہے تو یہ سارے وہ سوال ہیں پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک جج جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے ریکیوز کر رہا ہے یہ نو میمبرز کا بینچ جو ہے وہ اب تین میمبرز کے بینچ کی اوپر آ چکا ہے اور پھر جو ان کے ایک جج جو جسٹس اجازل ایسن صاحب ہے جو سماعت کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں تھے انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا لیکن آپ امپلیمنٹیشن کے بینچ میں وہ شامل ہیں تو یہ سارے معاملات پھر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ججمنٹ آئی ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سوو موٹو کی ساری جو کاروائی ہے ان کو روک دینا چاہیے ہے جب تک یہ رولز کی اوپر فیصلہ نہیں ہوتا اور پھر ایک سرکلر کے تحت اس ججمنٹ کو سیٹسائیٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ وہ سارے سوالات ہیں جو دہرائے میاں نواز شریف صاحب نے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر توہینِ عدالت اگر کسی نے کرنی ہے تو وہ تو یہ جج پھر ایک دوسرے کے اوپر پہلے کریں گے بعد میں کسی کے اوپر کریں گے کیونکہ وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں جو ہمارے عونرابل جسٹس ایک دوسرے کے اوپر ریز کرنے ہیں اور سب سے بڑی بات پھر میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ چار تین کا فیصلہ جو مجورٹی کا فیصلہ ہے اس کے اوپر تو چیف جسٹس صاحب نے بھی جا بتانی جنرل صاحب نے یہ بات کی تھی تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کٹیگوریکلی کہا ہے کہ چیف جسٹس کو دوبارہ معاملہ بھیجا گیا تھا نئے بینچ کی تشکیل کے لیے اور جو فیسٹا آیا ہے وہ پانچ ججز کے بینچ کا ہے تو اس میں وہ چار تین اور پانچ دو کی تین دو کی جو گنفیوزن ہے وہ تو انہوں نے کسی ہاتھ تک کلیر کرنے کی دور کی نہیں کی وہ بالکہ نہیں کلیر ہوئی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ دوبارہ چیف جسٹس صاحب کی طرف بھیجا گیا تھا نئے بینچ کی تشکیل کے لیے اور نئے بینچ کی تشکیل میں جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو اختلافی نوٹ ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہوں گے فیصلے کا حصہ نہیں ہوں گے یہ دیکھیں ایسا ممکن نہیں ہے نا کہ آپ سپریم کورٹ جو ہے وہ فرض باہد جو ہے اپنی مرضی سے چلائے قانون اور پریسیدنٹس کو سیٹ ایسائیڈ کرتے ہوئے اور اس کے اندر ہر جو لوجیکل اور جو ایک کہہ لیں کہ ایک سینسیبل چیز ہے اس کو سیٹ ایسائیڈ کر دیا جائے اور آپ اپنے تحت اپنے مطابق جو ہے وہ ہر چیز چلائیں تو یہ تو پھر قابل تسلیم نہیں ہے نا جی وہاں جو چیف جسٹس صاحب اونرابل ہیں لیکن باقی بھی جو جسٹسز ہیں وہ بھی اتنے ہی اونرابل ہیں اور ان کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیر ہے اور یہاں ایک اور بات میں کہوں گا کہ جو بینچ فکسنگ کی بات ہوتی تھی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو پچھلے چند دنوں کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں جس طریقے سے چلائے گئے ہیں یہ تو اب ثابت ہو گیا ہے اب تو یہ جو ہے پروف ہو گیا ہے کہ ایک بینچ جو ہے وہ ہی استعمال میں آتا ہے اور سپریم کورٹ حسان بھی آپ بڑے بہترین سیاستدان ہیں ہمارے ملک کو آپ جیسے سیاستدانوں کے ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ آپ ایسی سٹیٹپنٹس کو وائٹ کر رہی ہیں کل کو آپ کو پھر بھی کنٹیپٹیو کورٹ لگتی ہو تو آپ جیسے لوگ کی تو ہمیں ضرورت ہے مجھے حسان بھی یہ بتائیے گا یہ جو اب باتیوں ہو رہی ہیں جو میاں صاحب نے بھی کل کا کہ جب بینچی قبول نہیں ہے تو پھر فیصلہ کیسے قبول ہوگا ان کیس فیصلہ پیر یا منگل کو آپ کی تو اکواد کے برق ساتا ہے یعنی حکومت جو سوچ رہی ہے اس کے برق ساتا ہے آپ لوگ فیصلے پر عمل درامت کریں گے یا نہیں کروانے الیکشنز دی سکتا ہے جس طرح ایک سرکولر جو ہے وہ جوڈیشری کا فیصلہ سیٹ سائیڈ نہیں کر سکتا جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ایک فیصلہ آیا جو کہ عونرابل جیس جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے ایک سرکولر ان کے فیصلے کو ہم سمجھتے ہیں سیٹ سائیڈ نہیں کر سکتا اور اگر یہی پریسیڈنٹ ہے تو اسی طرح کا سرکولر نکلے گا اور وہ دوسرے فیصلے کو رت کر دے گا کیونکہ ہم تو مجورٹی فیصلے کے ساتھ ہیں فور تھری کا جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے اس فیصلے کی اوپر جو ہے عمل درامت ہونی چاہیے تو ہمارا موقف تو اس میں بڑا کلیر ہے یعنی کہ آپ لوگ الیکشنز نہیں کروانے لگے تھی سپریل کو ہم تو ابھی الیکشنز کی بات تو نہیں ہو رہی ابھی تو یہ جو کاروائی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے جب چار تین کا فیصلہ اچھا حسان بھی جو آپ جوڈیشل کاروائی کی بات کر رہے ہیں آپ بینس کے حوالے سے بینس کی جو فارمولیشن ہے اس کو بھی آپ نے اس کا بھی ذکر کیا جو آپ لوگوں نے بھی قانون سازی کی ہے ایک تو اس کے اوپر علی زفر صاحب اور بہت سے جو قانونی ماہر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تو پندرہ دن میں فارغ ہو جائے گی کیونکہ اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے حکومت آئینی ترمیم میں نہیں گئی سیکنڈلی یہ کہ نو ڈاؤٹ ہم نے بہت سے لائچ سے بات کی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بار چاہتی تھی کہ اس طرح کی قانون سازی ہو لیکن اس کے ٹائمنگ کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پہلے کر دیتے تو ٹھیک تھا اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ مسلم لیگ لواز کی کو لے کر ڈاؤٹس ضرور کر رہی ہے ٹائمنگ والی بات تو ایک مزاکہ خیز بات ہے یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یہ ایک مہینے کے لیے یا دو مہینے کے لیے تو نہیں کی گئی یہ تو ہمیشہ کے لیے کی گئی ہے اس کا فائدہ تو وہ لوگ اٹھائیں گے جو اگلی حکومت جس کی بھی بنے گی اس کو اور یہ تو عدالتی اصلاحات اگر شاید دس سے پندرہ سال پہلے ہو جاتی ہیں تو شاید ملک جس سچویشن کے اندر آج کھڑا ہے یہاں ہوتا ہی نہ اس کا مطلب ہے کہ دس پندرہ سال پہلے آپ لوگ کی بھی حکومتیں رہی ہیں کسور آپ لوگوں کا بھی ہے پھر بالکل ہے بالکل ہے کہ یہ پہلے اس طرح کی لیجسلیشن نہیں ہو سکی یہ ہونی چاہیے تھی یہ وقت کی ضرورت تھی اور اس کی وجہ سے ملک نے بہت نقصان اٹھا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی معاملات تو ایک طرف یہ سوہ موٹو اس کی وجہ سے اس ملک نے عربوں نہیں خربوں کا نقصان اٹھا ہے تو ایک سوہ موٹو جو ہے وہ اپریل میں بھی ہوا تھا احسان بھی پچھلے سال وہ والا سوہ موٹو ٹھیک تھا اچھا تھا کیونکہ آپ لوگوں نے بڑی تعریفیں کی تھی چیفزہ سے ساتھ کی عدلیا کی عدلیا نے تو آج جو ہے وہ گولڈن ورڈز میں یہ جو عدلیا کا فیصلہ یہ گولڈن ورڈز میں لکھا جائے گا وہ بھی سوہ موٹو تھا ابھی بھی سوہ موٹو ختم نہیں ہوا اس لیجسلیشن کے تحت اس سوہ موٹو کے اندر صرف ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے کہ کلیکٹیو وزڈم آ گیا ہے اور فرد واحد جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے صحیح تو کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ فرد واحد سے تو بہتر ہے اور بالکل ہو سکتا ہے کہ سوہ اگر سوہ موٹو ہوئے اس میں سے چار پانچ بڑے تعریف کے لائک ہوں لیکن پچانوے پرسنٹ یا نبے پرسنٹ تو میں سمجھتا ہوں نقصان نہیں نقصان نہیں اس سے ہوا ہوگا دیکھیں آپ کیسے اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے وہ سوہ موٹو لے وہ فیصلہ کرے اور اس پہ رائٹ آف اپیل نہ ہو صحیح تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ انٹرون کرتا ہے تو وہ ٹرائل کورٹ سیشن کورٹ ہائے کورٹ سارے سکپ کر کے آپ کو ایک ہی تو فنڈمنٹل رائٹس کی بھی وائلیشن ہے اس کے اندر جو کلیکٹیو وزڈم ہے یہ وقت کی ضرورت تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھے کام کے لیے کوئی وقت سب وقت ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ویسے آپ نے آپ نے اس کو تو ٹائمنگ کے اوپر جو میرا سوال ہے آپ نے کہا یہ تو ٹائمنگ کی جو بات ہو رہی ہے بڑی مزاقہ خیز ہے آپ بتا سکنیے جو جسٹس کازی فائز عیسہ صاحب کے خلاف جو ریفرنس واپس لیا ہے حکومت نے اس کی ٹائمنگ کے اوپر بھی سوالات ہو رہے ہیں شام حمد گریشی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے دور میں یہ ریفرنس بھیجا گیا تھا موجودہ حکومت نہیں ہے واپس لے لی آپ اس کو کیسا اقدام سمجھتے ہیں تو ان نے کہا کہ کازی فائز عیسہ صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے لیکن اس کی ٹائمنگ وہ بڑی اہم ہے کہ ایک دن پہلے فیصلہ آ رہا ہے بیری نیچس دے آپ لوگ وہ ریفرنس واپس لے رہے ہیں یہاں پر بھی ٹائمنگ کی بات مزایکہ خیزہ آپ کے خیال سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جوڈشری ڈسکس ہو رہی ہے جوڈشری کا جو کانڈکٹ ہے جس طریقے سے یہ معاملات کو لیا جا رہا ہے جوڈشری آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اگر جوڈشری آج ٹاپک آف ڈسکشن ہے چوبیس گھنٹے یہی ڈسکس ہو رہا ہے تو اچھا ہے کہ اسی وقت اس کے جو معاملات ہیں وہ درست کی لائی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر وقت تو ہوئی نہیں سکتا اور کوئی اگر غلط تھا یہ تو عمران خان اور پوری پی ٹی آئے جو رگڑا جب وہ نکال رہے تھے جسٹس کازی فائز عیسی صاحب کا حکومت میں جب وہ تھے تو وہ پورا رگڑا نکال رہے تھے جب حکومت سے باہر نکلے تو انہوں نے خود تسلیم کیا کہ یہ ان کے ساتھ جاتی ہوئی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو اگر ایک غلط چیز جو انہوں نے خود تسلیم کی غلط ہے اس کی درستگی ہوئی آج ہوئی کل ہوئی جب جوڈیشری ڈسکس ہو رہی ہے تب ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ غلط وقت ہے یہ بالکل ٹھیک وقت ہے یہی وقت ہے کہ جب جوڈیشری کے اوپر ڈسکسن ہو رہی ہے اور آپ معاملات جو جوڈیشری کے ہیں وہ آپ درستگی اس میں لے کے آ رہے ہیں اچھا ایسا نے یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک پلان بنا لیا ہے کہ ان کے اس حکومت فیصلے پر عمل درامت نہیں کرتی اس طرف نہیں آتی ہے حکومت تو دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ پہلے وقتہ تحریک کا آغاز ہوگا اور وقتہ چونکہ ایک بڑی تعداد میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے بھی نظر آ رہے ہیں اور وقلا کی تحریک اگر وہ کوئی میننگفل جو ہے ورن کی طرف نہ گئی پھر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی تحریک کا آغاز کرے گی آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ لوگ الیکشنز کی ڈیلے کی طرف جائیں گے تو آنے والا وقت حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا نہیں میں سمجھتا ہوں وقلا کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ مجورٹی کا فیصلہ رد ہو جائے اور مانورٹی اپنا فیصلہ لے کے جائے وقلا کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ ججوں کی جب ججمنٹ لکھی جائے تو بینچ کے جج کی انپورٹ ہی نہ لی جائے اس کی انپورٹ لیے بغیر آپ ججمنٹ دے دیں ججز کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے کہ جس تیزی کے ساتھ سوہ موٹو لے کے ایک بات ہی ایک آفیسر کی ٹرانسر پوسٹنگ کی اور جتنی ایکسپیڈائٹ طریقے سے اس سارے معاملات کو چلایا گیا اور ایک کے بعد دوسرا جج پیچھے ہٹا اور پھر بھی بزید ہیں کہ اسی بنچ کے ساتھ انہی میمبران کے ساتھ ہم نے فیصلہ کرنا ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے ججز کی تحریک کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ فل کورٹ کی ترخواست دی گئی اور اس سے جو ہے وہ بھاگا جا رہا ہے تو اگر پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کسی تحریکہ آغاز کر دیتی ہے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی تحریکیں تو ہم نے دیکھی ہیں وہ لانگ مارس تین گھنٹہ چلتا تھا چوبیس گھنٹے میں اور وہ بند ہو جاتا تھا تو ایسی تحریکیں تو جو ہیں وہ میرے خواہ سے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تحریکیں جس طرح انہوں نے لانگ مارس کیا تھا اس کے اندر یہ ایکسپوز ہو گئے تھے ان کی اپنی پنجاب حکومت تھی اور تین گھنٹے چار گھنٹے پورے دن کا شو ہوتا تھا اس کے بعد سب لوگ گھر چلے جاتے تھے تو یہ تحریکوں سے ان کا کچھ نہیں ہونے لگا اچھا یہ بھی بتائیں کہ احسان بھی کہ ابھی باتیوں ہو رہی ہیں آئی ایم ایف ایک کے بعد ایک میرے شرائط لاغو کر رہے ہیں آپ چونکہ ایک نومک میٹرز کو بہت کینلی ابزورف کرتے ہیں اور حکومت کی طرف سے آپ مشاورت کا بھی عمل کا بھی حصہ رہتے ہیں ایک بات ہو رہی ہے کہ حکومت جان بوچ کر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں رکھنے ڈال رہی ہے تاکہ حالات ایسے بنائے جائیں کہ جسٹیفائی کیا جا سکے کسی طریقے سے کہ انتخابات معاشی بدحالی کی وجہ سے ڈلے ہو رہے ہیں اب مجھے بتائیں بجلی ہم نے مہنگی کر دی گیس ہم نے مہنگی کر دی پیٹرل ہم نے مہنگا کر دیا تو رہ کے آگیا ہے سود کی شرح ہم نے مہنگی کر دی تو سب کچھ تو ہم نے کر لیا تو اب ہم کیوں روک کے بیٹھیں گے آئی ایم ایف کو تو پھر آئی ایم ایف کیوں نہیں آپ لوگی بات مان رہا جب سب کچھ تو آپ نے کر دیا جو آئی ایم ایف آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے ایکسٹرنل فائنانسنگ کا جو حدف ہے اس کے اندر ہماری جو کمیٹمنٹ کچھ فرنڈی ممالک سے ہیں وہ اس پہ تاخیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا معیدہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کی اس مشکل وقت میں ضرور اپنی کمیٹمنٹ لیں گے آئی ایم ایف کو اور پھر یہ معیدہ بہال ہو جائے گا اچھا ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے ایکنومک آپ میں پھر کہوں گا کیونکہ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں حکومت کے جو معاشی معاملات پہ بہتر رائے رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سمتھ ٹھیک ہے ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے at least جو معاشی بدھالی ہے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں وہ ایم ایف کا رستہ ہے شورٹ ٹرم کے اندر اور ہم پوری تاوش کر رہی ہے کہ ایم ایف کے معیدے کے اندر رہتے ہوئے اب جو غریب عوام ہے اس کو بھی ریلیف دیا جائے تو اس وقت تو اگر شورٹ ٹرم ہے آپ میرے سے سوال پوچھیں گے تو بلکل ہم آئی ایم ایف کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے لیے ہم نے اپنی سیاسی کیپٹل بھی لوز کیا ہے ہم نے وہ انپاپلر فیصلے کی ہیں جو کہ ایک آخری سال کی حکومت جو ہے کبھی بھی نہیں کرتی کتنی وہ چیزوں کو مہنگا کرے لیکن ہم نے ملک کے مفاد کے لیے یہ سارے فیصلے کی ہیں تو بلکل ہماری سمجھ جو ہے وہ ٹھیک ہے ان مشکل حالات میں اگر کوئی آلٹرنیٹیو ہے جس طرح کا وہ دس پوائنٹ کا بھوگس ایجنڈا امران خان نے دیا تھا جس میں کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا تو اگر تو صرف انہی باتوں سے یہ جس طریقے سے پچھلی دفعہ انہوں نے ملک کی تباہی معاشی تباہی کی تھی تو وہ تو نہیں ہم کر رہے ہیں ہم تو عملی اقدامات لے رہے ہیں جو شاید پاپولر فیصلے نہیں ہیں لیکن وہ ملک کی لیکن آپ کے فیصلوں سے آپ کے اتحادی خوش نہیں ہے آج قادر خان مندوخیل صاحب نے اہم سٹیٹمنٹس دی ہیں انہوں نے کہا جی کہ نہ رانہ سناولہ بطور وزیر داخلہ ٹھیک کام کر رہے ہیں نہ اسحاق ڈار صاحب بطور وزیر خزانہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور اگر نون لیگ کے پاس بہتر لوگ نہیں ہیں تو وہ ہمیں یہ دونوں وزارتیں دے دیں ہمیں اسے مراد انہوں نے کہا کہ کسی اور جماعت کو یہ دو وزارتیں دیتے ہیں شاید کام بہتر ہو جائے ابھی تو ان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے تو کوئی ایسا میسج ہماری پارٹی کو کنوینی کیا اگر وہ اپنا ان کا اپنا اپنی ان دے رہے ہیں میرے خواہد سے پہلے ان کو اپنی لیڈرشپ کو اعتماد میں لینا چاہیے پھر ایسی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اتحادی ہیں اور اگر کوئی کنسرنز ہیں تو وہ کابینا میں ریز کریں کابینا میں تو ایسی کوئی بات ریز نہیں کی تو احسان بھی احسان بھی میں نے آپ کے حلقے میں کچھ ماہ قبل ایک پروگرام کیا اور آپ کے حلقے میں مسلم لیگ نواز کے ووٹرز کی بڑی تعداد کی خواہش تھی کہ آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں جبکہ راجہ ریاض صاحب وہ بھی اپن لی کہہ چکے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جو اپوزرشن لیڈر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوں گا ابھی جانگر ترین صاحب کی قیادت میں ایک نئی پارٹی کے قیام کے حوالے سے گفتو شنید ہو رہی ہے اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے راجہ ریاض صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا راجہ ریاض صاحب اگر جانگر ترین صاحب کی پارٹی سے الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کے حلقے کے لوگوں کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی دیکھیں جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں نا وہ صرف جب فصل پک رہی ہوتی ہے تب ہی آتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا بینفٹ لے لیں ہم تو اس جماعت کے ساتھ پچھلے تیس سالوں سے موجود ہیں پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی ہم پارٹی کے ساتھ کھڑیں میں انشاءاللہ ایمینے کے کینیڈیٹ ہوں اور انشاءاللہ پارٹی ابلائیز کرے گی بلکو ٹھیک ہوگا ہے بہت شکریہ احسان بھی آپ نے پرگرام کے لئے خصوصی طور پر وقت نہیں کالا ناظرین پاکستان مسلم نیگ نواز سینے رنما رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیل ہوں ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی